موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاو السلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد محترم ناظرین اکرام درسی قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ روم سورہ نمبر تیس کی شروع کی انتیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلبت الروم یہ حروف مقطعات میں سے ہے رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین سرزمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے فی بزع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم اذن یفرح المؤمنون چند برسوں میں اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللَّهِ اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ وہ دنیابی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَعَجَلِ مُسَمَّا وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلْقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ اور مقرر وقت کے لئے پیدا کیا ہے اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ جوتا بویا اور جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اتنا انہوں نے آباد نہیں کیا اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا اور لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَ انْقَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَحْزِعُونَ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مزاق رایا کرتے تھے اللہ یبدو الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَآءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کے شریکوں یعنی معبودوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہوں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ اِذِنْ يَتَفَرَّقُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْزَةٍ يُحْبَرُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغ یعنی جنت میں خوش و خرم ہوں گے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ پس تم اللہ کی طاقی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لئے تمام حمد ہے اور تسبیح کرو پشل پہر اور جب تم زہر کے وقت میں داخل ہو يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا وَقَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہی زمین کو اس کے مردہ یعنی ویران ہونے کے بعد زندہ یعنی آباد کرتا ہے اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان ہو جو ہر طرح پھیل رہے ہو اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لئے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ عَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاب بھی ہے بلا شبہ اس میں علم والوں کے لئے عظیم نشانیاں ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنْ آمُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفٌ وَطَمْعَا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَن فَيُحِي بَهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہارا رات اور امید دلانے کے لئے بجلی دکھاتا ہے اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لئے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اُمَّا اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یقائق باہر نکل آوگے وَلَهُ مَنْ فِسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُّ لَهُ قَانِتُونَ اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں اسی کی ملکیت ہیں سب اسی کے فرمابردار ہیں وَهُوَ الَّذِي عَبْدَوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلِيهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَالْحَكِيمُ وَهِی اللَّهِ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وَهِی اسے اللہ اٹھائے گا اور یہ اس کے لئے زیادہ آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی صفت آلہ ہے اور وَهِی نہایت غالب خوب حکمت آلہ ہے اسی نے تمہارے سمجھانے کے لئے خود تمہی میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا اس میں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے اسی طرح ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کے لئے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ روم سورہ نمبر تیس کے شروع کی انتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب آئیے ذرا خلاصہ بیان ہو جائے ذرا خلاصہ سن لیں سورہ روم کے اندر شروع شروع میں رومیوں کے غلبے کی بات کہی گئی ہے پہلے یہ لوگ ہار گئے تھے پھر یہ پیش انگوئی کی گئی کہ دوبارہ یہ لوگ جیت جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آسان ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا جو طاقتور قومیں تھیں لوگوں کہا گیا کہ غور کریں وہ طاقت میں بھی زیادت تھے آبادی میں بھی زیادت تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو نشانیاں بھیجی تھی ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو ان لوگوں کا انجام برا ہوا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو پیدا کرے گا اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہاں مجرم لوگ مایوس ہوں گے پھر وہاں ایسا ہوگا نیک لوگوں کو کہا جایا کہ جنت میں چلے جاؤ اور بروے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا پھر اس کے بعد نماز کے پانچوں وقت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تصویر کیسے بیان کرنی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیاں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کو پھر اس کے بعد بہت سارے انسانوں کو اللہ نے پھیلا دیا پھر اس کے بعد یہ کہا بیوی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زبانوں کا اختلاف پھر اسی طرح رنگوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر اسی طرح دن اور رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آسمان و زمین کے پیدائش پھر اسی طرح بارش کا نازل ہونا تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے یہ سمجھانے کے لئے کہا گیا کہ بھلا یہ بتاؤ ایک غلام ہے وہ غلام تمہارے مال میں شریک نہیں ہے حصدار نہیں ہے کیا تم اس کو حصدار رکھو گے جی نہیں وہ کوئی حصدار نہیں رکھ سکتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے حصدار ہو جائیں بالکل نہیں تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پہلی مرتب پیدا کیا دوبارہ وہ پیدا کرے گا اور آسمان و زمین کے اندر تمام شان جو ہے مثالیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہی غالب ہے وہی حکمت والا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں یہ سورہ روم سورہ نمبر تیس ہے اس کے اندر ساٹھ آیتیں ہیں یہ مکی سورہ ہے شروع کی سات آیتوں پر غور کیجئے رومیوں کے غلبے والی بات کہی گئی ہے قرآن کریم اس لئے موجزہ اور چیلنج ہے کہ اس نے آئندہ کی بات کی ہے یا اس زمانے کی بات ہے کہ رومی لوگ ہار گئے تھے اب دوبارہ کیسے جیت جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ یہ لوگ جیتنے والے ہیں اب یہ چند سالوں کے بعد جیتیں گے لیکن ابھی سے کہا گیا اور اس زمانے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا یہ لوگ جیت جائیں گے اس زمانے میں جب ایسی بات کہی گئی اور قرآن نے جیسا کہا ویسے ہی ہوا تو قرآن کریم موجزہ اور چیلنج ہے ایک ایسا موجزہ کہ اس نے آئندہ کے بارے میں خبر دی تو قرآن کریم کو جو بھی ماننا چاہے آرام سے مان لیں تو قرآن کریم نے جیسا کہا ہو بہو ایسے ہی ہوا واقعیت کیا ہے آئیے ذرا غور کریں سنو نترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار اکسو تیرانوے اسی طریقے سے حدیث نمبر تین ہزار اکسو چورانوے دونوں کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دور میں دو طاقت سپر باور تھی ایک روم کی اور ایک ایران کی ایرانی لوگ آگ پوجتے تھے رومی لوگ اہل کتاب تھے عیسائی لوگ تھے روم کا بادشاہ حرقل تھا اور ایران کا جو بادشاہ آگ پوجنے والا کہا جاتا سابور اس کا نام تھا اس نے کس طریقے سے اہل کتاب کو شکست دی اس نے کوشش کی اور اس کے بعد شام اور فلسطین کے علاقے پر اس نے قبضہ حاصل کر لیا اور روم تک پہنچ گیا اس زمانے کی دو سپر پاور طاقت تھے جس طریقے سے آج میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں اکیسویں صدی کی بات کر رہا ہوں بیسویں صدی میں بھی اکیسویں صدی میں بھی دو سپر پاور طاقت ہے ایک امریکہ ہے اور اس کے بعد دوسری روس لیکن روس کو اللہ تعالی نے کس طریقے سے برباد کر دیا توڑ دیا لیکن امریکہ ابھی سپر پاور ہے اللہ نے اس کو طاقت دے رکھا ہے اور جب وہ اللہ تعالی کو چیلنج کریں گے تو اللہ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالی نے روس کو توڑ دیا تو جو بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا تو اللہ تعالی اس کو پکڑ لیتا ہے اس لیے ظلم نہیں کرنے کا ورنہ اللہ تعالی پکڑ لے گا تو اس زمانے میں دو سپر پاور طاقت تھی ایک روم کی اور ایک ایران کی ایرانی لوگ آگ پوچھتے تھے جب یہ آگ پوچھتے تھے تو اہل مکہ وہ بھتوں کے پجاری تھے تو وہ لوگ ان لوگوں کی محبتیں آگ پوجھنے والوں کے ساتھ تھی رومی لوگ حرقل ان کا بادشاہ تھا رومی لوگ عیسائی لوگ تھے اہل کتاب تھے مسلمانوں کی محبت ان لوگوں کے ساتھ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیتیں سنی کہ ان قریب یہ لوگ غالب آ جائیں گے رومی لوگ دوبارہ جیت جائیں گے تو کافروں سے مشرقوں سے مکہ والے لوگوں سے انہوں نے شرط لگا لی کہ ان قریب یہ لوگ جیتنے والے ہیں پانس سال کے پہلے شرط لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ بزع سنین بزع کا لفظ جو آتا ہے تین سے نو سال کے لیے آتا ہے تو کہا پانس سال کے اوپر کی شرط لگائی کہا نو سال کے اندر اندر میں دوبارہ جیت جائیں گے شرط لگی اس طریقے سے اجعل بیننا وبینکا اجلن فَإِن زَهَرْنَا كَانَ لَنَا قَزَا وَقَزَا وَإِن زَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ قَزَا وَقَزَا اگر وہ لوگ جیت گئے تو ہمارے لیے یہ ہے اگر تم لوگ جیت گئے تو تمہارے لیے یہ ہے اس طریقے کی شرط لگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدت متعین کر دی تھی پانس سال میں جیت جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اَلَا جَعَلْتَهُ اِلَا دُون فَالَا قَحَا عَرَاهُ الْعَشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مدت کو اور آگے کر دو کیونکہ بیزا کا لفت جو آتا ہے نا وہ نو سال تک کے لیے آتا ہے حدیث نمبر 3194 ترمیزی کے اندر ہے فَلَمَّا دَخَلَتْ أَسْسَنَهَ السَّابِعَةَ جب ساتویں سال داخل ہوا زہرت الروم و علا فارس تو رومی لوگ فارس پر ایرانیوں پر آگ پوجنے والوں پر غلبہ حاصل کر لیا یہ لوگ جیت گئے دوبارہ ان کی جیت ہو گئی تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی کیونکہ وہ بھی اہلی کتاب تھے رومی لوگ اور یہ بھی اہلی کتاب تھے کتاب والے تھے اس لئے خوشی ہوئی اور مشرقین مکہ کو اس وقت خوشی ہوئی تھی جب ایرانی لوگ جیت گئے تھے جو آگ پوجنے والے تھے یہ لوگ بھی بتو کی پوجا کرنے والے تھے تو اس طریقے سے ایک محبت ہو گئی اہلی کتاب کی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ دوبارہ یہ لوگ جیت جائیں گے اور بلکل ویسائی ہوا جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی مدد سے ہے اللہ جس کو چاہتا جتاتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہرا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ دنیاوی زندگی کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہیں اس لئے یقین نہیں رکھتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے جی جائیں گے تو وہ محال ہے مشکل ہے حرقل کو بھی پناہ لینی پڑی تھی اس نے دنیا کے اندر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ دیا اور دوبارہ اس نے روم پر قبضہ کر لیا دنیا والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی صرف دنیا داری ہے جس کا کام ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیسے جیت پائیں گے وہ لوگ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر آٹھ سے دس کے درمیان توحید کے دلائل ہے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ کس نے پیدا کیا تو بھلے اللہ اللہ کا انداز دیکھی اللہ فرماتے کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اور اس دولوں کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں حق کے ساتھ پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا وہ آجل مسمع اور متعین مدت کے لئے پیدا کیا ہے ہمیشہ کے لئے نہیں پیدا کیا تو آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا متعین مدت کے لئے پیدا کیا ایک وقت ایسا آنے والا ہے سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا دنیا ختم ہو جائے گی اس لئے کہا گیا وَعَجَلِ مُسَمَّا متعین مدت کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہے جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا اس لئے جو لوگ تھے قوم عاد ہے قوم سمود ہے قانو اشدہ منہ قوة کفار مکہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ طاقتور تھے پھر اسی طرح یہ کہا گیا وَعَسَارُ الْأَرْضِ ان لوگوں نے زمین کو بہت آباد کیا تھا تم لوگ آباد نہیں کر سکتے وَعَمَرُوهَا أَكْسَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ان لوگوں نے زمین کو بہت جوتا زمین کو آباد کیا اور جتنا ان لوگوں نے آباد کیا تم لوگ آباد نہیں کر سکتے ہو لیکن کیا انجام ہوا ان لوگوں کا ان لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو ان لوگوں کا انجام برا ہوا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے تو لوگ اپنے ظلم کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں خود ہلاک ہوتے ہیں خود برباد ہوتے ہیں اللہ کے سی پر ظلم نہیں کرتا آپ غور کریں سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس آیت نمبر چالیس فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِزَنْبِي وَمِنْهُمَّنْ أَرْسَلْنَا لِيَ حَاسِبَا وَمِنْهُمَّنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةِ وَمِنْهُمَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا انفَسْهُمْ يَظْلِمُونَ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا کچھ تو ایسے تھے جن پر پتھر کی بارش کی کچھ تو ایسے تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تھسا دیا اور کچھ لوگوں کو اللہ نے دوبو دیا اور اللہ تعالیٰ کے سی pleasant ظلم کرنے والا نہیں ہے لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں خود ظلم کرتے ہیں خود ہلاک ہوتے ہیں خود برباد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لئے نشانی ہو پھر اس کے بعد یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب کو پیدا کرے گا سب کو اکٹھا کرے گا سب کو جمع کرنے والا ہے اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے آیت نمبر گیارہ سے سولہ کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ وہی پیدا کرے گا کئی آیتیں ہیں اس طریقے کی اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر کیا جیسے اللہ نے کہا سورہ برو سورہ نمبر پچاسی آیت نمبر بارہ و تیرہ پر غور کیجئے بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ وہی لوٹانے والا ہے وہی پیدا کرنے والا ہے اور سب کے سب لوگوں کو اللہ ہی کی طرح لوٹ کر جانا ہے اب قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے غلط کام کیا اس لئے مایوسی ہے اس لئے کہا جا رہا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مایوسی ان کے چہرے پر نظر آئے گی پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَيَوْمَ تَقُمَ السَّاعَةُ يَوْمَ اِذِيَةَ فَرَّقُونَ قیامت ہی کا منظر بیان کیا جا رہا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مومن اور کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے اللہ کا یہ انداز ہمیشہ سے رہا ہے جہاں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا پھر اسی طرح ان کے انعامات کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالی نے کافروں کا تذکرہ کیا اور اس کے برے انجام کا بھی تذکرہ کیا ایمان والے نیک عمل کرنے والے فَهُمْ فِي رَوْزَتِينَ يُحْبَرُونَ تو وہ لوگ کیا کریں گے باغات کے اندر ہیں آرام سے ہیں جنت کے اندر ہیں وہ لوگ آرام سے رہیں گے اب جن لوگوں نے کفر کیا تو اس کا انجام برا ہے فَأُلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْذَرُونَ تو وہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے وہ لوگ ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے اب اس کے بعد آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ پر غور کیجئے سورہ روم سورہ نمبر تیس میں دو آیتیں جو ہے آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ ان دونوں آیتوں میں پانچوں وقت کی نماز کا تذکرہ ہے پورے قرآن مجید میں آپ کو یہ دو آیتیں ملے گی جس میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے کچھ لوگ بولتے کہ آپ قرآن سے بتائیے قرآن کے آیت بتائیے جس کے اندر پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہو آپ غور کریں گے ان دونوں آیتوں میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَعَشِيًا وَحِيْنَ تُزْحِرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ تو یہاں تصویح سے مراد کیا اللہ کی تصویح بیان کریں تم سون مغرب اور شاہ تم سون جس وقت تم شام کرتے ہو مغرب اور شاہ مراد ہے وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ صبح کرتے ہو فجر مراد ہے عَشِيًا وَصَحْبَحَر یعنی اثر مراد ہے عشیہ سے فرسی طرح وَحِيْنَ تُزْحِرُونَ اور جس وقت تم زہر کرتے ہو تو تُزْحِرُونَ سے زہر کی نماز مراد ہے پانچ نمازیں ہو گئی اب اس کے بعد آیت نمبر انیس سے آیت نمبر ستائیس کے درمیان غور کیجئے نو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ زندے کو مردے سے مردے کو زندہ سے نکالتا ہے مرغی کو انڈے سے انسان کو نطفے سے مومن کو کافر سے نکالتا ہے فرسی طرح انڈے کو مرغی سے نطفے کو انسان سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے وَجُّهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا اور زمین کو اللہ تعالیٰ مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے تو کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا پھر اسی طرح آگے اللہ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تم لوگوں کو انسان بنایا اور پھیلا دیا اللہ کی ایک اہم نشانی ہے پھر اسی طرح اللہ نے دوسری نشانی کا تذکرہ یہ کیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی میں سے جوڑا جوڑا پیدا کیا تو بیوی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے دنویان محبت پیدا کر دی رحمت پیدا کر دی پھر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس میں غور فکر کرنے والوں کے لئے نشانی ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے زمین کے اندر دکھایا انسانوں کے اندر دکھایا تاکہ لوگ ایک اللہ کو مان لیں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے دن اور رات آدمی رات میں سوتا ہے دن میں کام کرتا ہے رات میں آرام کرتا اللہ کی نشانیوں میں سے پھر اسی طرح یہ ذکر ہوا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے زبانوں کا مختلف ہونا رنگوں کا مختلف ہونا کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی لمبا ہے کوئی ناٹا ہے پھر اسی طریقے سے کسی کی زبان اللہ کے کوئی عربی بولا کوئی انگریزی بولا کوئی اردو بولا کوئی ہندی بولا کوئی اور زبانیں بولا ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ سکتے تو کیسے پورے لوگوں کو سمجھ پائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تو زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے اس لئے کچھ لوگ یہ نہ کہا جی نہیں یہ زبان ان کی ہے انگریزی انگریزوں کی ہے کس نے کہا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عربی عربوں کی ہے کس نے کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے آدمی غور کرے زبان پہ غور کرے لوگوں پہ غور کرے تو ایک اللہ کو پا لے گا پھر اسی طرح یہ کہا گیا آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ قائم رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہ بیان کیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے اگر لوگ اس پر غور کرتے ہیں تو خود ان کا ہی فائدہ ہے اگر غور نہیں کریں گے تو خود ان کا نقصان ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا اللہ کی نشانیوں میں سے بجلی چمک رہی ہے جب بجلی چمکتی ہے تو انسان ڈرتے بھی ہیں پھر خواہش بھی کرتے ہیں ڈر لگتا ہے اگر زیادہ تیز ہو جائے تو نقصان ہو جائے خوشی ہوتی ہے کہ جی اب بارش ہونے والی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بارش ہوتی ہے تو کہیں فائدہ ہو رہا ہے کہیں بارش کے ذریعے نقصان بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بارش کا نزول بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا انسان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اسی طرح بیوی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رنگوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آدمی اگر ان چیزوں پر غور کرے گا تو اس کا بڑا فائدہ ہے پھر اسی طرح دن اور رات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے بجلے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ اس پر غور کرے اگر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور ایک اللہ کو مان لے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید پر قائم رکھے بتات و خرافات سے اللہ تعالیٰ دور رکھے مختلف قسم کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ